اور ذلالہ کا ایک پیارا معنی یہ بھی ہے کہ مکیوں کی عادت یہ ہے کہ اگر وہ ایک جگہ سے جاتی ہیں تو ان کا ایک امیر ہوتا ہے اور سب اس امیر کے پیچھے پیچھے جاتی اور وہاں سے جب آتی ہے تو پھر امیر کے پیچھے پیچھے اپنے گھر آتی ہے فصلوں کی سبل رب ذلالہ کا معنی ہوا کہ اپنے رب کی راہ پہ چلتے رہو اپنے امیر کی پیر بھی کرتے ہمیں عشریت رسول اللہ کے اس دنیا سے جانے کے بعد امت نے سب سے پہلا عمل جو کیا تھا اپنے امیر کو متعین کرنے کا کیا تھا اور اس کی تیسی تفسیر کی گئی ہے سبل رب ذلالہ کی کہ ایک تو یہ ہے کہ راستہ چلتے رہی ہے لیکن دوسرے کو لینا جائیے ہم بزنس مہن ہیں بڑے پکے کاروباری ہیں پیٹوں پیٹوں کے لیے بیٹوں کے لیے کمانے کھانے کے لیے کر دیا لیکن کسی دوسرے کو تجارت سکھا نہیں سکتے ہم بڑے عالم صاحب ہیں اتنا علم ہے کہ ایک لفظ پہ ایک مہینہ بول سکتے ہیں لیکن اپنا خلیفہ اپنا نائت اور اپنا شاگرد کسی کو نہیں بنا گئے ذلالہ رب کا مطلب تیشرا یہ ہے کہ اپنے رب کی راہ پہ یوں چلو کہ اپنے بعد میں آنے والے کو بھی وہ راستہ دکھاتے جاؤ تاکہ تم چلے جاؤ اور جانے کا سلسلہ بنتا ہوا راجا ہے جب ایسا کی شہد کی مکھیوں نے تو اب کیا ہوا اللہ نے اس کے پیٹ سے شراب نکال دیا پینے کی اچھی چیز نکال دیا جس کے مختلف قسم ہے میں اپنی بات سمیٹ رہا ہوں جس کے مختلف رنگ ہے اور اس میں پینے والوں کے لئے شفا ہے